مجھنی یاد میں گر آج تم ایباد سوا پھر سے چاہے کہ گرف شاہ تو ہو جانے دو مجھنی یاد میں گر آج تم ایباد سوا پھر سے چاہے کہ گرف شاہ تو ہو جانے دو جیسے بے گانے سے اب ملتے ہو ویسے ہی صحیح آؤ دو چار گھری میرے مقابل بیٹھو جب آپ ایک مہارت بیان کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اور کوئی مہارتیں نہیں ہیں تو اس لیے میں نے کسی ایک مہارت پر کانسنٹریٹ نہیں کیا اس میں ایک تو یہ بھی شاید میری کوئی کولیفکیشن ایسی سٹرانگ کسی بھی شعبے میں نہیں ہے بہت بکھرا وہ شخص میں ایکٹنگ کا جتنا ٹیلنٹ اور جتنا بھی اگر کوئی تھا جوہر وہ آئی فیل کہ میں نے ایگزاست کر لیا آئی فیل کہ بھئی یہ بدن ہونا چاہیے ایدروائز وہ پروپیگنڈا ہو جاتا ہے جس طرح میں نے سورج کے ساتھ ساتھ کی بات کی یا میری کچھ کہانیاں ایک دور میں بین ہو گئیں اگر کوئی شخص کریئیٹیو ہو اور خوشنصیب ہو تو وہ اپنے حصے کے بے وکوف پیدا کر لیا مستنصر حسین تادر کا نام کس نے نہیں سنا چاہے انہیں آپ چاچا جی کے نام سے جانتے ہوں جب ہی ٹی وی پہ آئے کرتے تھے چاہے آپ نے ان کی کتابیں پڑھی ہوں اور میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ پاکستان کے سب سے زیادہ the most selling author of پاکستان ہے اور ان کے ٹرائیولوکس کے تک کیا بات ہے دنیا کے کون کون سے کونے میں یہ نہیں گئے he's an amazing man he's an amazing writer اور سب سے بڑی بات یہ that he's an amazing talker اتنی باتیں کرتے ہیں اتنا مزا آتا ہے تو جب مستنصر صاحب کو میں نے سٹوڈیو میں بلایا تو میں کچھ گھبرا سے گئی میں نے کہا یہ تو بہت ہی بولیں گے لیکن انہوں نے کچھ تحمل کے ساتھ میرے سوال بھی سنے اور جواب بھی دے آئیے ملتے ہیں مستنصر حسین تادر مستنصر بھائی ابھی آپ نے جو پرفارما بھرا ہے اس میں آپ نے لکھا ہے کہ وجہ شورت شاید جو کچھ نہیں یا کوئی نہیں کوئی خاص شعبہ نہیں مجھے آپ بتائیے compare آپ novel نگار آپ travelogue writer آپ short story writer آپ actor آپ tv writer آپ how can you say that نہیں اس میں یہ ہے کہ لکھا ہوئے کہ خصوصی مہارت جب آپ ایک مہارت بیان کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اور کوئی مہارتیں نہیں تو اس لیے میں نے کسی ایک مہارت پر concentrate نہیں کیا لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں جو بھی ہماری بات ہو رہی تھی کہ ان سب کو اگر سامنے رکھیں آپ تو جس طرح ہوتا ہے نا ایک بچہ بہت پیارا ہوتا ہے تو ان میں سے کوئی ایک چیز زیادہ پیاری ہے میرے جو مختلف پیشنز ہیں اس میں ایک آوارہ گرتی بھی ہے جس کو انگریزی میں vagabond آپ کہلیں i feel کہ i'll give up everything else including literature and television for just roaming around just to be a vagabond یہ شاک کیسے ہوا this traveling یہ تو traveling کا شاک ہوگا پھر لکھنے کا آیا ہوگا خاص اس کا نکتہ آغاز نہیں ہے میرا خیال ہے کہ یہ طبیعت میں جو ایک بیچینی ہوتی ہے یا آوارگی ہوتی اور اس کے بعد مواقع ملنے شروع ہو گئے اور اس کے بعد مواقع ملنے کے ساتھ ساتھ جب ایک پیشن جو ہے وہ آپ کا ذریعہ روزگار بھی بن جائے آپ کی کتابیں فروخت ہونے شروع ہو جائیں تو ظاہر ہے کہ وہ پھر ایکسٹینڈ ہو جاتا آپ نے آج تک نوکری نہیں کی شاید جی نہیں جسے ہم نوکری کہتے ہیں گھڑی کے مطابق ملازمت آج تک نہیں کی شاک سوائے انگلینڈ میں جب سمر وکیشنز ہوتی تھی تو ہم فیکٹریز میں کام کرتے تھے سٹوڈنٹس لیکن ادھر وائز نہیں نہیں کی کیوں اس میں ایک تو یہ ایک بھی شاید میری کوئی کوئی کولیفکیشن ایسی سٹرانگ کسی بھی شعبے میں نہیں ہے بہت بکھرا ہوئے شخص ہوں دوسرا یہ ہے کہ کوئی انٹینشنل نہیں ایسا ہوا it just happened اور when i look back and i find out کہ واقعی میں نے آج تک نوکری نہیں کی اس سے ایک فائدہ بھی مجھے ہوا کہ میری جو انڈیپینڈنس ہے وائل رائٹنگ کیونکہ چاہے وہ جی ایم اسٹیشن کی نوکری ہو اس میں کہیں نہ کہیں آپ کو وہ کچھ کرنا پڑتا ہے جو آپ نہیں کرنا چاہتے بلکل چنانچہ کچھ ایک زنجیر سی اندر بن جاتی نوکری کے ساتھ جو fortunately میرے اندر نہیں بندی چنانچہ میرا اظہار جو ہے اس میں زیادہ شاید آزادی لیکن نقصان جو ہوا ہے وہ ہوا ہے organization کا I am highly disorganized person کیونکہ ملازمت سے کم از کم آپ ایک خاص وقت پہ اٹھتے ہیں discipline آجاتا ہے آپ دوسروں کی بات سنتے ہیں اور اس کے بعد اپنا opinion فارم کرتے ہیں تو یہ نقصان مجھے ہوا وہ سارے دن میں گھر بیٹھا رہتا ہوں my wife is fed up with me وہ کہتی کہ دوسروں کے مد ایک خاص وقت پہ باہر جاتے ہیں ایک خاص وقت پہ گھر آتے ہیں ہاں میری جان چھوڑتے ہیں میں پھر اپنا گھر چلاتی ہوں تو وہ یہ نقصان ہوا یہ بتائیے کہ جس طرح آپ سے تمہیں یہ مزاق کر سکتے ہیں جس طرح پہلا عشق یاد رہتا ہے تو اس طرح پہلا ڈراما کیونکہ ہم تو آپ کو ٹیلیویشن کی مناسبت سے کسی حد تک جانتے ہیں تو پہلا ڈراما یاد ہے جی پہلا ڈراما یاسمین طاہر اور نعیم طاہر کا تھا نعیم طاہر نے لکھا تھا اس کا نام تھا پرانی باتیں یہ بات بھی میرا خیال تیس برس سے زیاد کی اور پھر اپنا لکھا ہوا ڈراما اچھا لیکن ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ ٹیلیویشن پہ میں آیا کیسے چلیں بالکل کیونکہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ٹیلیویشن بھی اور لیٹریشن بھی میں ایک حادثاتی عدیب ہوں اور حادثاتی میزبان یا ایکٹر کہہ لیں میری کوئی انٹینشن نہیں تھی کبھی بھی نیچلی لیٹریشن میں شروع سے انٹرسٹیٹ تھا پڑا بڑا بہت تھا لیکن کبھی بھی فول ٹائم عدیب بننا یہ ٹیلیویشن پہ ایک پرسنیلٹی کے طور پر تو وہ میرے پلانس میں نہیں تھا ایمن ایچ ہمارے دوست تھے تو ایک دعوت کے موقع پر یہ تیس بتیس سال پہلے کی بات ہمارے ایک اور دوست ہیں جو پولٹیکلی is very important I wouldn't like to name him he may not like it تو ہم دونوں نے وہ ایک جو جوانی کی اگزوبرنس ہوتی تھی اور اس کا چاہو ہوتا ہے اور اس کی خوبصورتی ہوتی ہے تو اس میں ہم نے کہا کہ سر جی دیکھیں ہم کتنے ہینڈسم ہیں دونوں تیس بتیس سال پہلے کی بات جی ہے that's why I said تیس بتیس سال we used کبھی ہم بھی تو آپ ہمیں ہیرو کیوں نہیں لے لیتے تو یہ ایسے ہی لائٹ وین میں ہوئے بات پانچ چھے دن کے بعد ہمیں مسکرپ بھیج دی اچھا سیریس ہو گئے جی ہے تو میرے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے ہمارا عظیمدار گھرانے سے تعلق ہے اور آپ جانتے ہیں کہ بھئی جو پرفارمنگ آرٹس ہیں ان کو ذرا کسی اور لیول پہ ہی ٹریٹ کیا جاتا ہے it was totally shocking کہ بھئی ایک جات جو ہے وہ stage پہ جا کے پرفارمنگ کرے وغیرہ وغیرہ تو میں نے کہا کہ یہ ان کو دوسرے صاحب کو بھیجیں جنہوں نے کہا ان سے میں واپس آیا ہوں وہ کہتے ہیں میں نے نہیں کرنا تو finally یہ ہوا تھا کہ ہم دونوں نہیں کرنا چاہتے تھے نہ ہم ایکٹر تھے وہ ایسے اس وقت ذرا مزاق تو میں نے کہا کہ نہیں you have to decide کہ بھئی تم میں سے کس نے کرنا ہے کیونکہ تم نے کہا تھا اور کرنا ضرور ہے کرنا ضرور ہے چنانچہ most probably میں نے ٹاس کیا تھا and i lost that toss اور وہ اس ٹاس کے lose کرنے کی وجہ سے آپ لوگ مجھے برداشت کرتے ہیں for last 30 years بتائیے اگر ٹیلی ویشن کی صرف کر پاتھ کریں comparing آپ کا ایک فیلڈ ہے acting آپ کا ایک فیلڈ ہے اور تھا ہے جب ہی ہے جہاں تھا چلیے اور writing یعنی ٹیلی ویشن کے حوالے سے ان تینوں میں what did you enjoy most میرا خیال ہے کہ مختلف جو periods آئے ہیں مجھ پہ کیونکہ جب میں نے acting کی ہے تو اس وقت ایک formation ہوتی ہے personality کی چیزیں آدمی سیکھ رہا ہوتا ہے learn کر رہا ہوتا ہے ایک excitement ہوتی ہے passions ہوتی ہیں آہستہ آہستہ اٹھنڈے ہو جاتا ہے تو ان passions کے لیے اس excitement کے لیے بہترین اظہار جو تھا وہ acting تھا ایک اتھارسز بھی آپ کہہ لیں یا talent تو اتنی ہمارے میں نہیں تھی لیکن ایک جو conflict ہوتا ہے باقی ایکٹرز کے ساتھ اور perform کرنا کہ یہ dialogue ہیں یا یہ story ہے اور اس میں بغیرہ بغیرہ تو اس period میں I enjoyed acting very much اس کے بعد comparing کا کیونکہ پندرہ سال پہلے میں نے اپنا آخری ڈراما کیا اور اس کی basic وجہ یہ I never said کبھی I am going to retire from acting لیکن I personally feel and very sincerely کہ مجھ میں acting کا جتنا talent اور جتنا بھی اگر کوئی تھا جوہر وہ I feel کہ میں نے اگزاست کر لیا اگزاست کر لیا اور I didn't want to repeat myself same roles اور سارا کچھ تو I decided کہ I'll give up acting اس کے بعد comparing کا as you know کہ میں I'm the first compare of morning transmission اور پہلی سالوں تک پہلی لائف almost 80 years تو I enjoyed that too کیونکہ اس میں جو freedom تھی live میں recorded program میں وہ freedom نہیں ہوتی اور مجھے ہمیشہ problem ہوتی اب record کرواتے ہوئے program آئی وانٹ کہ یہ کیمرہ جو ہے یہ سامنے اور اس سے میں باتیں کر رہا ہے اور کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ اگر بہت بڑا میں شو کر رہا ہوں اور کیمرہ دور ہیں تو میں کسی ایک کیمرمن کو کہتا ہوں کہ آپ پلیز میرے موں کے آگے آئیے میں آپ سے باتیں کرنا ہے مجھے اب عادت اس کی ہے تو اس میں جو میرا مختلف تجربات تھے یا پڑا وڑا کیونکہ کچھ کام اور کوئی کیا نہیں تھیٹر دیکھا آوارہ گردی کی کتابیں پڑھی تو وہ جو ویریڈ نالج تھی وہ ماسٹر تو نہیں ہوئے لیکن جیک ویک ہو گئے اور تو وہ پھر شیئر کرنے کا مارکہ تو وہ شیئر کیا اس کو میں نے انجوائے کیا ایس فار ایس پلی رائٹنگ انس کنسرنٹ میں نے بہت زیادہ نہیں لکھے پانچ سات سیریلز لکھے ہیں کیونکہ پلیز کے لیے یا سیریلز کے لیے آئی فیل جس طرح شارٹ سٹوری کے لیے وہ بھی میں نے کم لکھی کہ مجھے تھوڑی سی کمپلشن چاہیے کوئی چیز مجھے تنگ کر رہی ہے تو میں لکھتا ہوں آئی کانٹ پلین سیریل آئی کانٹ پلین ای ڈراما آئ چنانچہ یہ دو جو شعبے ہیں جو مجھے سیٹسفیکشن دیتے ہیں لیکن آئی فیل کہ جو کمپیرنگ ہے وہ مجھے زیادہ سیٹسفیکشن دیتے ہیں زیادہ مزاد مجھ سے بتائیے میں خود بھی چونکہ ٹیلی ویجن میں اتنے سال سے ہمارے یہاں پابندیاں ہیں پیری میٹرز ہیں چینج بھی ہوتے رہتے ہیں مختلف وقت ایک کریٹیو شخص کے لیے یہ پیری میٹرز تنگ کرتے ہیں اسے کہ اسے اسی کے اندر اپنے آپ کو ڈھالنا ہے میرا خیال ہے کہ بہت سارے لوگ یہ بہانہ بناتے ہیں کام نہ کرنے کا کیونکہ ان کے پاس وہ پار نہیں ہوتی پیشن نہیں ہوتا جب تک لیمٹیشنز جب آتی ہیں تو ان کے بیچ میں رہ کر وہی کہنا جو آپ کہنا چاہتے ہیں وہ میرا خیال ہے زیادہ ایک چیلنجنگ بات ہوتی ہے ایک تو یہ میری بہترین کہانیاں جو ہیں وہ پابندیوں کے درمیان دوران لکھی نہیں کیونکہ وہ زیادہ آپ کو ایک جب چیز چوبتی ہے کیونکہ میں ہمیشہ رائٹر جو ہوتا ہے وہ پیرلل گورنمنٹ ہوتا ہے اور گورنمنٹ کوئی بھی ہو تو جو پیرلل گورنمنٹ ہے اس کا کام ہی کریٹیکل ہے کریٹیسائز کرنا ہے وہ کس طور وہ کرتا ہے یہ اس کیپیبیلیٹی کے اوپر کرتا ہے جو رائٹر میں تو پھر اگر یہ کہا جاتا ہے اور میں تو مانتی ہوں اس کو کہ رائٹر is an agent of social change you obviously believe in that میں intentionally وہ agent نہیں بنا کبھی بھی نہ بننا چاہتا ہوں آئی فیل کہ بھئی یہ within ہونا چاہیے otherwise وہ propaganda ہو جاتا ہے جس طرح میں نے سورج کے ساتھ ساتھ کی بات کی یا میری کچھ کہانیاں ایک دور میں بین ہو گئیں تو میں نے پلان کر کے یہ نہیں کیا کبھی بھی کہ معاشرہ change ہو جائے اور یہ میں نے کرنا ہے آئی فیل کہ کوئی بھی رائٹر جو ہے وہ overall اس کے اندر ایک بے چانی ہوتی اور وہ کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتا چاہے اس کے لیے ایک پرفیکٹ معاشرہ create کیا ہے یہی رائٹر چنانچہ automatically وہ جو social change ہے وہ اس کا نمائندہ ضرور ہوتا ہے تخلیقی کام کے لیے میں نے سنا ہے کچھ لوگوں سے میں نے چونکہ اپنے والد صاحب کو دیکھا ہی ہے لیکن کچھ اور لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جب اگر آپ کہیں لکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو ایک بیچینی ایک پریشانی ایک استراب رات کو نیند نہ آنا چلنا پھرنا اب بہت بہت سگریٹ وغیرہ پیتے تھے میں بھی پیتا بس یہی ان میں میرے مجھے یہ بتائیے کہ بہت مشکل ہے نہیں یہاں سے یہاں تک لانا آپ بات کر رہے ہیں ایک شائر میں نصر نگار بنیادی طور پر نصر کا میدان ٹوٹلی مختلف ہے شائری سے اور شائر کئی لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جی شائری کا کیا ہے ہم تو بات کم جاتے ہیں یا پلین میں سفر کر رہتے ہیں ہمارے بڑے اچھے دوست کہتے ہیں تو شائری ہو جاتی کسی نے کہا کہ شائری بھی پھر اسی قسم کی ہوتی لیکن یہ ہے کہ نصر کے لیے اسی لیے نصر کم لکھی گئی پاکستان میں خاص طور پر ناول اس کے لیے جو ایک کانسنٹریشن چاہیے اور ایک ایڈنیسٹریشن چاہیے اور منیجمنٹ چاہیے اس کے لیے کسی ایک موڈ کتابے آپ نہیں ہو سکتے کبھی خاص موڈ ہے تو تب ہی آپ نے لکھنا ہے وہ ایک کانٹینیوز پروسس ہے مثلا ناولز کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو بہاو میرا ایک ناول ہے اور میرے لیے ابھی وہ پروفورما بھرا تو اس میں ایک کشی کا ایک لمحہ تھا تو میں یہ بھی لکھنا چاہتا تھا کہ جب بی بی سی لینڈن نے اس کے پر ریویو کیا تو اس کو کمپیر کیا گارسیا ماکیس کے ناولز تو بہاو میں نے کوئی پانچ چھ سال تحقیق کی اور پانچ چھ سال میں لکھا اور ان پانچ چھ برسوں میں مجھ پر اتنے چھا گئے تھے کہ میں ان سے باہر نہیں نکل سکتا تھا تو جس طرح شاعر کا آپ نے کہا بیچینی ہے خاص لمحہ ہے یہاں سے یہاں پر تو نصر نگار کے لیے وہ لمحہ جو ہے وہ سالوں کے لگیت ہوتا ہے اور وہ ان تمام سالوں میں اگر اپنے آپ پہ کنٹرول رکھتا ہے اور اپنے آپ کو within parameter of that novel وہ رکھتا ہے تو تب ہی وہ ایک کامیاب ناول لکھ سکتا ہے دوسری جو بات اس سے نکلتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ خاص محول چاہیے I don't believe in that میرا خیال ہے کہ اگر تخلیق کیا آگا آپ کے اندر ہو تو وہ کہیں بھی شمیں جلا سکتے ہیں اس کے ساتھ اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ پہاڑی مقام ہو اور دھند ہو کمپٹرول سارا کچھ ہو میں نے اپنی بہت اچھی کتابیں انگلس میجن بھی نکلے تری تلاش میں فاختہ پکھیرو یہ سب میں نے خانہ بدوش گوالمنڈی میں میری دکان تھی وہاں بیٹھ کر میں نے لکھیں جب آنے پا اور رولہ شالہ ریڈی ہیں وہ بھی چل رہا ہے میں آئی روڈ دوس بکس دے آپ گزشتہ پندرہ سال سے ٹاپ پیس سلر لسٹ میں لسٹ میں نہیں آئیم آئیم آپ پیس سلر لسٹ جی آئیم 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 کبھی میری کوئی کتاب بندہ اتنا بے کوف ہوگا خریدے گا خریدے گا پہلے پڑے گا پھر خریدے گا وہ ایک فرنچ کوئی تھے مجھے نام یاد نہیں ہے مصور تھے تو ان کی تمام تصویریں بک جاتی تھی آئیم تو باقی لوگ بھی اتنی اچھے تھے تو انہوں نے ایک دفعہ ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کی بک جاتی ہیں ہم کم ہیں ہم تو آپ سے بہتر ہیں تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ کریئیٹیو ہو اور پھر خوش نصیب ہو خوش نصیب ہونا اگر کوئی شخص کریئیٹیو ہو اور خوش نصیب ہو تو وہ اپنے حصے کے بے وکوف پیدا کر لیتا ہے اب بے وکوف سے ہرگز مراد یہ نہیں ہے بے وکوف سے مراد جی ہے کہ کچھ ایسے ریڈرز آپ کو مل جاتے ہیں جن کی ٹیوننگ آپ کے اس ویولنگ پر آ جاتی ہے اور وہ اس کا انتظار کرتے ہیں وہ انتظار کرتے ہیں اور وہ انتظار کرتے ہیں اور میں ہم لکی ہے میں ہم لکی ہے میں ہم لکی ہے جارا سے بتائیے کہ آپ کے لکھنے کا کیا ڈسپلن ہے کوئی ہے کہ دو گھنٹے چار گھنٹے میں سوال کیا میں جو نان سیریس چیزیں ہیں پلیز دونٹ مائنڈ مسئلن میں اخبار جہاں میں کالم لکھتا ہوں ویکلی کالم کو میں نان کریٹیف سم سمجھتا ہوں ٹیلیوین کے پلیز کو میں یا سیریلز کو نان کریٹیف سمجھتا ہوں کیونکہ اس میں منشیگیری انوالف ہوتی ہے ڈیفنیلی آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کبھی کہاں شوٹ ہو سکتا ہے کہاں نہیں ہو سکتا ہے کریکٹر بھاگ گیا اس کا وغیرہ تو اس نہ ٹوٹلی کریٹیف ہے سچ ان کو تمہیں دن کے وقت لکھتا لیکن اگر وہ کوئی نوول ہے یہ سفر نام ہے یا کوئی اور چیز ہے تو میں رات کو ساتھ ساڑھے ساتھ بجے بیٹھتا ہوں تین چار گھنٹے لکھتا ہوں اچھا that is the discipline in the chair مستان صاحبہ یہ بتائیے کہ as you look back اگر آپ ریٹر نہ ہوتے is there any time in your life that you thought کہ شاید میں ریٹر نہ ہوتا ہاں میں definitely تو وہ تو آدھ ساتھی طور پر مطلب وہ میری کتاب ہٹ ہو گئی اور اس کے بعد لوگوں نے کہا گیا اور بھی کتاب ہونی چاہیے پھر میں نے ایک اور لکھی اور آہستہ آہستہ یہ سلچلا جاؤ لیکن I would have been very unsuccessful میرا کاروبار تھا میرے والد صاحب کا اگر اس کو میں continue کرتا تو میرے خلال میں بہت ناکام کاروباری ہوتا لٹریچر میں بھی آپ کو پتا ہے کہ جو لوگ کاروبار کرتے ہیں وہ بہت کامیاب ہیں میں اس میں بھی ناکام تو اس کے علاوہ یہی ہوتا کہ بھئی اگر شروع سے کہ اگر میں رائٹر نہ ہوتا تو شاید میں کوئی کمپوزر ہوتا یا پینٹر ہوتا 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 ہے اسی قسم کی علاوہ آہستہ